دوستو جو لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے گیو اوے کی بات کی تھی گیو اوے کے کوئنز یعنی کہ 50 ڈالر کا ایتھیریم ایک بندے کو سینڈ ہو چکا ہے دوسرے بندے کو ابھی کچھ دیر کے اندر اندر وہ سینڈ ہو جائے گا تو اسی طرح کے کچھ مزید گیو اوے اس ویو میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آ رہا ہوں تو سٹی ٹیونڈ ویڈاست تو اب ہم لوگ بات کریں گے آج کی ویڈیو پہ آج کی ویڈیو پہ ہمارے دو تین نئے مدے ہیں سب سے پہلا مدہ جو ہے وہ ہے ہمارا مارکٹ کے حوالے سے کہ بھی مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے یہ اتنی کریکشن کی طرف کیوں جا رہی ہے اس کے علاوہ ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ لیوریج کوئنز کے حوالے سے بات کریں گے اس کے علاوہ ایک ایکسچینج کا ٹوکن ہے بی ایس سی سکین کے اوپر اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ آیا وہ کوئن جو ہے وہ پمپ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو اگر یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہو تو سٹی ٹون ویڈاس اور ساتھ ہی ساتھ اینڈ پہ آپ لوگ کے ساتھ دو بی ایس سی سکین کے کوئنز بھی میں شیئر کرنے والا سب سے پہلے ہم لوگ یہاں بات کرتے ہیں کارڈانو گی دوستو کارڈانو جو ہے اس کے حوالے سے پہلے کچھ نیوز آ رہی تھی کہ بھئی یہ جو ان کا اپنا نیا برجن 3 آ رہا ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ پمپ کی طرف جائے گا اور وہ نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو کہ کارڈانو آلیڈی کافی زیادہ پمپ ہو چکا ہے 2.30 کے اوپر موجود ہے اور اب جس کی اگلی پرڈکشن آ رہی ہے 4.604.75 تک ہی جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو مارکٹ میں تھوڑے سی کریکشن آ رہی ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہو بی ٹی سی جو ہے 47,274 پہ پہنچ چکا ہے ایتھریم جو ہے 3.803 ڈالر کے اوپر اس وقت آ چکا ہے اور یہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ جو کریکشن جو آتی ہے تھوڑی بہت یہ بلکہ بہتر ہے مارکٹ کے لیے اگر مارکٹ بلکل ایک کانسٹنٹ وے میں اگر آپ چارٹ دیکھو گر بلکل اوپر کو جاتی جائے جاتی جائے تو بہت زیادہ آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہو کہ بھئی بڑا جو ڈپ ہے وہ ریڈی ہے مگر اس میں کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے اتنے تھوڑے باتیں ڈپ سے کوئی مسئلہ نہیں پڑتا بلکہ یہ ایک طرح کی جو کریکشن آتی ہے یہ فوردہ بیٹرمنٹ اور فوردہ امپروومنٹ آتی ہے تو اس حوالے سے کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے ویسے بھی اس کی میس اڈاپشن ہو رہی ہے کرپٹوکرنسی کی تو اس لیے اس کے علاوہ مارکٹ بہت اچھا موف کری ہے پولیگون کے حوالے سے کل میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ بھئی پچیس سے تیس ٹالر تک جاتا ہو مجھے نظر آ رہا ہے تو اگر آپ لوگوں نے ہولڈ کر لیا تو دی بیسٹ ہے نہیں کیا در سب تو یو اس کے علاوہ شیبا انو کے حوالے سے بھی کل آپ لوگوں کو کل کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا اور اب آپ کے سامنے ہے کہ شیبا انو اس وقت جو ہے چھبیسویں نمبر پہ بہترین کے جو کوئن ہیں ان کے اندر آ چکا ہے اور شیبا انو کی ایک اچھی چیز یہ ہے یہ ایزر ڈوج کوئن کلر کے طور پر کام کرے گا مگر میں ابھی یہ نہیں کہوں گا کہ اس کو بائے کرو ابھی تھوڑا سا سبر کرو ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے اندر دو تین مسئلے اس کے چل رہے ہیں اس وقت کیونکہ ان لوگوں نے یہ جو اپنا ایتھیریم والے بھائی صاحب ہیں ان کے اکاؤن میں جو اپنے کچھ کوئنز بھیجے تھے ایزر ڈونیشن کے طور پر انہوں بھائی صاحب نے آگے ڈونیٹ کر دی ہیں جو کہ انہوں نے کرسے تک نہیں کیے کبھی کوئی بھی کوئنز آگے ڈونیٹ تو اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا مسئلہ چل رہا ہے شیبا انو کے اندر خیر اس کے علاوہ سیف مون مطلب ورکنگ سو گوڑ اور یہاں پہ سیف مون کے حوالے سے دو تین کچھ ایسی نیوز آ رہی ہے کہ بھئی یہ بہت جلد جو ہے بینیس ایکسچینج کے اوپر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے اچھا میں نہیں کہہ رہا کہ پرمننٹ بیسنس پہ بٹ اٹ لیسٹ انویشن زون میں سیف مون پہ لے جائے گا اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کرے گا تو یہ دہا ہے مارکٹ کی نیوز ٹھیک ہے خیر اس کے علاوہ ایک اور نیوز جو ہے بیکری سویپ کے حوالے سے یعنی کے بیک ٹوکن کے حوالے سے اب جیسے ہم سب کو پتا ہے کہ بھئی بیکری سویپ ٹوکن یعنی کے بیک ٹوکن جو ہے اس وقت موجود ہے بنائنس ایکسچینج پہ اس کے علاوہ ان کی اپنی ایکسچینج ہے بیکری سویپ کے نام سے اب ایک چیز جو ہے جو اس میں ایک کہہ سکتے کہ بہتر ہے بنیسپت کے پینکیک سویپ کے ام ناٹسینگ کہ پینکیک سویپ is not is not a good coin پینکیک سویپ is an awesome coin ٹھیک ہے اس کو خریدنا یا پہلے خرید لیا ہے تو the best ہے ابھی بھی وہ still I am entirely bullish on پینکیک سویپ اور میرے انداز ایک مطابق سو پلس میں ایک سو بیس ایک سو تیس ڈالر تک جاتا ہو میں نظر آ رہا ہے پینکیک سویپ کیونکہ اس کی ایکسچینج ہی بہت ہیوج ہوتی جا رہی ہے بلکہ اس لیے مجھے تو کئی نہ کئی فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ اس نے یونی سویپ کو بھی کراس کر جائے گا ٹھیک ہے آج نہیں تو کل مکمل طریقے سے یونی سویپ کو کراس کر جائے گا I am not talking about the price I am basically I am talking about in the way exchange is working تو اس کی وجہ سے definitely directly affect جو ہوگا pancake strap exchange کا اور BSE scan کی transactions کا وہ جا کے effect ہوگا جا کے pancake جو ٹوکن ہے اس کے اوپر تو اس کی وجہ سے definitely وہ تو pump مارے گا ہی مارے گا اور مجھے اس کا لگتا ہے کہ بھی سوٹ سے ڈیٹھ سو ڈالر تک جائے گا but میرے بہت سے دوستوں نے bakery swap یعنی کے بیک ٹوکن جو ہے بائے کیا ہوا ہے اور اس وقت اس کی price آپ کے سامنے چھ ڈالر سے بھی نیچے ہیں یہ کہاں تک جا سکتا ہے اب اس کے حوالے سے ہم لوگ بات کر لیتے ہیں دوستو یہ coin آسانی سے پچاس سے پچپن ڈالر تک جاتا ہوا نظر آ رہا ہے in near future mere future سے مراد کیا ہے میری hardly ایک مہینہ دو مہینہ یعنی اگر for example اگر مارکٹ اگر بلش ہی چلتی ہے بیرش کی طرف نہیں جاتی زیادہ تو آسانی سے bakery swap یعنی کے بیک ٹوکن جو ہے 55 ڈالر کے مارک کو ٹچ کرے گا اس کی reason کہہ ہی میں آپ کو چھوٹی سی بات سمجھا دیتا ہوں یہ صرف اور صرف ایک exchange ٹوکن کے طور پر کام نہیں کرنے والا یہ ساتھ ساتھ نون فنجبل ٹوکن یہاں سے آپ لوگ دیکھو اس کا attack تو یہ چلی رہا ہے مگر ساتھ ساتھ یہ اس وقت نفٹی کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہے ہیں بیکری swap والے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو ایک پچھلی ویڈیو میں اپنی بتایا تھا کہ بھئی chain link جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ کام کر رہا ہے نفٹی کے اوپر تو اسی طرح بیکری swap کی جو مکمل ٹیم ہے وہ اس وقت صرف اور صرف کام کر رہی ہے اپنا نفٹی کے اوپر تو نفٹی کے اوپر کام کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ ڈیفینیٹلی نفٹی مارکٹ میں اس کوئن کا ایک اپنا رتبہ ہوگا جس کی وجہ سے اس کی پرائس پمپ ہو سکتی اور 55 ڈالر اس پرائس سے یعنی کہ آپ 5.91 سے آج کی ڈیٹ دیکھ لو آج کی ڈیٹ سے میکسیم میرا خیال ہے مہینہ یا ڈیڈ مہینے کے اندر اندر آپ لوگوں کو بیکری swap جو ہے 50 سے 55 ڈالر تک نظر آ سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹریڈنگ والیم جو ہے اس کی ایکسچینج پہ وہ آہستہ آہستہ میں نہیں کہہ رہا کہ ریپیڈ گروہ ہوتا ہے بہت سلو اینڈ سٹیڈی ونز داریس کی طرف یہ جا رہا ہے اور اس کا والیم بھی یہاں پہ گروہ ہوتا ہوا ہے نظر آ رہا ہے ہم لوگوں کو اس کی ایکسچینج پہ اور اچھا مزے کی بات ہوتا پتا کہ ایک ایکسچینج جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی کوئی نیا فرٹ آتا ہے جسنا پینکک سو اپ کے آج کل آتے رہتے ہیں فرٹس نا ایک تو انہوں نے جو وریجن ٹو والے چکر کیا اس کی وجہ سے کافی زیادہ کوئنز جو ہیں اپنی اپنا جو والیم ہے وہ لے کے وریجن ٹو پہ نہیں آئے وہ انہوں نے وریجن ون پہ رکھا اس کی وجہ سے کافی زیادہ مسئلہ پڑا اس طرح کے سارے جتنے بھی اپنا فرٹس کٹھے ہوتے ہیں اس میں دوسری ایکسچینج کو فائدہ ہوتا ہے جو اس جیسی ہوتی ہے تو بیکری سو اپ کو میجر فائدہ ہی اس والی ان چیزوں سے ہوا جو کہ مسئلے پڑے پینکک سو اپ کے ساتھ خیر تو اس حوالے سے بیکری سو اپ اگر آپ لوگ کے پاس موجود ہے تو اس کو صرف ہولڈنگ کرنی آپ نے اور کچھ نہ کرو آپ کو ہولڈ کرنے سے ہی پیسے ملیں گے اچھا خاصہ اپنوں کو فائدہ ہو جائے بیس کوئن سے اب ہم لوگ بات کرتے ہیں لیوریج کوئنز کی اچھا جی لیوریج کوئنز میں اب یہاں پہ پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہے میں فائدہ ہے یا نہیں پہلے سب سے پہلے امپورٹنٹ ترین چیز یہ ہے یہ میں بلکہ اس کو کرتا ہوں ایف ٹی ایکس ہی کھول لیتا ہوں کیونکہ ایف ٹی ایکس پہ انہے واقع سمکے ان لوگوں کے لیوریج کوئنز موجود ہیں خیر یہاں پہ اب میں یہ یہ لیوریج ایٹی ایف میں آگے ہوں تاکہ آپ لوگ یہاں سے دکھا بھی سکیں یا دوستو اس میں اب دو تین چیز ہے اس کو ادھر اپنا سمجھنے کی کوشش کرنا کہ آیا اس میں فائدہ ہے یا نہیں سب سے پہلی چیز اگر فور ایکزیمپل ہوتا یہ کہ ایف ٹی ایکس ایکسچینج جو ہے یہی صرف اور صرف یہ والے کوئنز جو ہیں لیوریج کوئنز ان کو رکھتی ان کو لسٹ کرتی تو تو بہت فائدہ تھا فرنکلی سپیکنگ اس وقت دیفینیٹلی میں اس وقت سے اس کوئی مارکٹ کو دیکھتا آ رہا ہوں لیوریج کی کرسے سے اس وقت اگر صرف یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایف ٹی ایکس ایکسچینج جو ہے اسی کے اوپر سارے لیوریج کوئنز موجود ہیں تب تو دیو ایسٹا میں کہتا ہوں لیوریج کوئنز کے اندر پیسے لگاؤ اور پیسے لگا کے اپنے کچھ نہ کچھ پیسے بنا ہو بھی ٹھیک ہے بٹ ہوا کیا ہے اب اس کا دیکھا دیکھی مطلب یہ ایف ٹی ایکسچینج اس کے علاوہ اپنا ام ایکس سی ایکسچینج ایور ہاٹو ٹ it ایکسچینج یہ تین ہو گئی اس کے علاوہ دو تین اور ایکسچینج بڑی بڑی ایکسچینج ابس ساروں نے کیا کیا ہے کہ لیوریج کوئنز اپنے 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 لانچ کر لی ہیں اور وہ لیوریج کوئنز جو ہیں وہ ایکس والے نہیں ہیں وہ اپنے اپنے لائیک بی تی سی آپ بی تی سی ڈاؤن برہ انپنے دن وہ سارے کوئن ان لوگوں نے اپنے اپنے لانچ کر لی ہیں تو اس لیے میرے اندازے کے مطابق لیوریج کوئنز میں پیسے لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے لیوریج کوئنز میں آپ پیسے تو ضرور لگاؤ گے مگر آپ لوگ کو کوئی پروفٹ اس سے نہیں نظر آئے گا آپ لوگ آج ہولڈ کر لو فار ایکزیمپل ایک سار بھی بھولنا نا اس کو ابھی کے ابھی ہولڈ کر لو تو آپ میں کہتا ہوں ایک سار بھی وہاں پہ کوئی زیادہ نہ بیس ڈالر پہ بھی چلا جائے گا نا تو یہ کوئنٹ ایٹھری ٹو سے نا ایک ڈالر پہ جائے گا تو اس لیے اٹ وی بیٹر فور یو کہ آپ لوگ ڈریکلی اس کوئنز میں پیسے لگا لو مگر ان لیوریج کوئنز کے چکروں میں بلکل مت پڑنا کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے تو یہ تو تھی ہماری جی یہ اپنا لیوریج کوئنز کے حوالے سے گفتگو اچھا نیکس ویڈیو میں میں کوشش کروں گا کچھ این ایف ٹی کے حوالے سے ہم لوگ گفتگو کریں گے ہے تو ابھی آج کے ہمارے دو کوئنز ہیں بی ایسی سکین کے اوپر تو سب سے پہلا کوئن ہے این ایف ٹی پنک کے نام سے ایک دعا پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں تو اس کا جو کونٹریکٹ اڈریس ہے اس کا لنک آپ لوگ کو مل جائے گا ڈریکلی ہمارے ٹیلی گرام کے جو ڈسکشن گروپ ہے اس کے اندر اور ساتھ ہی ہمارے وٹس ایپ کے ڈسکشن گروپ کے اندر تو اس کو آپ لوگوں نے ٹوینٹی ڈالر یا ففٹین ڈالر سے اس کو بائے کر لی جگہ یہ ایک اچھی پک ثابت ہو سکتی ہے ان نیئر فیوچر ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئن جو ہے ہماری لسٹ میں وہ ہے جی مارس کے نام سے ایم اے آر ایس کے نام سے مارس شاٹ کے نام سے یہ بھی اچھی پک ثابت ہو سکتی ہے تو ان دونوں کو زیادہ نہیں کچھ پندھنا پندھنا ڈالر کا آپ کو انہیں بائے کر کے چھوڑ دو اور میں پھر بتاتا ہوں آپ لوگوں کو بھئی بی ایسی سکین کوئنس کا سب سے بڑا ایشو کی ہے کہ they all are till now آج کی ڈیٹ تک ایک pump and dump ہے ہونے کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے پندھنا ڈالر لگائے اور آپ لوگوں کو تین سو چار سو بن گیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پندھنا ڈالر لگائے اور وہ بھی کل ہو گئے ٹھیک ہے تو اس بات کو دماغ میں رکھو دماغ میں رکھ کے پھر جا کے پنگے کی طرف چاہو تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگلا giveaway آپ لوگ کے لیے لے کر آ رہا ہوں اور وہ لے کر آؤں گا بین بین میں تو اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا بہت شکریہ